ویلکم بیک ڈیرش مگا کی کچن اور ہمارے یہاں سب لوگوں کے یہاں چوڑا رکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا ہم لوگ پوہا بناتے ہیں اور اس کا بیہار سائیڈ میں اس کا لڈو بھی بنتا ہے گڑ کو ایٹ کر کے اور کئی طریقے سے چوڑا کا یوز کرتے تو دیکھیں آج ہم جو کرنے والے ہیں وہ تھوڑا سا الگ ہوگا بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں اور بہت سے نہیں بھی جانتے تو یہ ان کے لیے ہے جو نہیں جانتے ہیں تو دیکھیں اس کو سب سے پہلے ہم اپنے چوڑا کو ایک کڑا ہی گرم کر لیں گے اور اس کے بعد بینہ تیل کا اس کو فرائی کریں گے اور اسے لو ہائی فلیم جیسا بھی آپ چاہیں ویسے کریں لو فلیم میں کریں تو زیادہ کرسپی ہوگا اور اسی طریقے سے ہم اپنے سارے چوڑے کو بھونج لیں گے اور اس کے بعد اسے رکھ دیں گے ایک سائیڈ میں اور جب یہ ہمارا بھونج آئے گا تو اسے ایک تھالی آتی ہے جالی والی جالی والی تھالی آتی ہے تو اس میں ہم اپنے سارے چوڑا کو ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے چال لیں گے جس سے اسے چھوٹے والے پارٹیکل نکل جائے اور جتنا بھی کچڑا ہے وہ نکل جائے اور ہمارا کیول ساف چھوڑا رہ جائے اور دیکھئے سارا اگرم فرائی ہو گیا ہے ہلکا سا پنک کلر ہو جائے جب چھوڑا فوٹنے لگتا ہے تب ہم اسے نکال لینا اور دیکھیں ہماری کڑا ہے بلکل ارام ہو چکی ہے بینہ لیٹ کرتے ہوئے ہمیں ڈال دینا اس میں توراں موم فلی اور موم فری کو تب تک پکانا ہے جب تک کیے تھوڑا سا اچھے کلر میں پنک کلر میں نہ جائے زیادہ نہ پکا ہے ورنہ بہت گھٹیا ٹیسٹ دیتا ہے اس کا اور بہت خراب ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دیکھیں ہم نے اس پر ڈال دیا ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے اور ایک سائیڈ میں ٹھڑنا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہمیں کر لینا ہے لے لینا ہے انین اور اسے کاٹ کے برابری سے اس میں اسے بھی فرائی کر دیں گے تو اس کے لیے پہلے سب سے پہلے میں ڈال دیا ہے لال مرچ کھڑی لال مرچ اور ہری لال مرچ اور یہ پیاز ان سب کو ڈال کے کر لینا ہے فرائی اور اس کے بعد اس میں ہم نمک اور کھڑی لال مرچ سب کچھ ڈال لیں گے اور دیکھیں اس کو جب ہلکا سا ہلکا سا نہیں اسے ہمیں پورا کر لینا ہے براؤن کیونکہ ہم میں آ رہے ہیں نمکین تو اس میں کوئی بھی چیز گیلی نہیں ہونے چاہیے تو تھوڑا سا اسے اچھے سے فرائی کریں اس کے بعد اس میں ڈال دیں ہلدی اور دیکھیں جب ہمارا یہ تیار ہو جائے گا اور کلر اگدم چینج ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس میں اپنا فرائی والا چوڑا ایٹ کریں گے ٹھیک ہے جو ہم نے فرائی کیا تھا اس کو تو اس میں نہ کوئی ایسی سبزی نڈال دیں جیسے گو بھی آلو ایسے ایک بار ہم نے ٹرائے کر رہا تھا بہت خراب ٹیسٹ ہو گیا تھا تو بلکل ویسے مت کرنے کی کوشش کریے گا اور دیکھیں ہمارا یہ فرائی ہو چکا ہے اس کے بعد اس میں اڈم ڈال دیں گے ہم مومفلی اور اس سے نہ دھیر ساری نمکین کے ساتھ ہم اسے گانش کریں گے اور آپ اسے گیسٹ کو بھی دے سکتے ہیں گیسٹ کو دینے کے لیے بھی بہت اچ اچھا ہے اسے آپ چائے کے ساتھ کھائیے گیسٹ کو دیجئے یہ بہت اچھا ایک آپ کے پاس اپشین ہے اور آپ اسے اسی طریقے سے بنائیے ہماری ٹیسٹی اور کرسپی نمکین بن کے تیار ہے اور ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو کریں لائک اور چینل کو کریں سبسکرائب اور انڈ میں اس کو گانش کرنے کے لیے ہم ڈال دیں گے اس میں نمکین اور یہ دیکھیں ہمارے کتنی شاندار سی پلیٹ بن کے تیار ہے